عدیل صاحب آپ کی جانی پاؤں گی جس طرح سے ہلکہ بندیوں کے اگر بات کی جائے تو تیرہ سو سے زائد جو ہیں وہ اعتراضات ہے ہلکہ بندیوں پر اور ملک میں اس وقت آٹھ سو پچاس سے زائد قومی اور صوبائی ہلکے ہیں ہلکہ بندیوں پر جو اعتراضات ہیں ایک ماہ میں حل ہو جائیں گے ایسا تو نہیں ہے اسے جواز بنا کر جو انتقابات میں تاقریری ہر وے جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں بلکل ہلکہ بندیوں کے حوالے سے بھی میں بھی بات کروں گا انہوں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ جو منشور انہوں نے پیش کیا ہے میرا خیال ہے کہ اب جس طرح کی ہمارے سیاستدان بات کر رہے ہیں ہمارے عوام بھی بہت سمجھدار ہو گئے ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے جو کال انہوں نے باتیں کی ہیں وہ میں سمجھ دوں کہ کسی مزاق سے کم نہیں ہے یہ سب کو معلوم ہے ایسا ممکن نہیں ہے آپ ابھی بھی آئی ایم ایف کے پاس ہیں اور اسی کی کنڈیشنز پر چل رہے ہیں اور اس کے بعد بھی جو بھی حکومت آئے گی اس نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی جانا ہے تو ایسے میں یہ تین سو یونٹ تک بجلی فری کر دینا پچاس ہزار کم از کم تنخواہ مقرر کر دینا پچاس ہزار کمانے والوں کو آدھی قیمت پر موٹر سائیکل دے دینا میں سمجھ دوں کہ یہ انہیں بھی پتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور عوام کو بھی پتا ہے جہاں تک معاملہ ہے استحقام پاکستان پارٹی کا استحقام پاکستان پارٹی کے تین ایسے ایشوز ہیں جو ان کو لے ڈوبیں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں لے ڈوبے ہیں ایک تو یہ جس جماعت سے الگ ہوئے اس کا فوری رد عمل سترہ جولائی کے ہونے والے الیکشن میں یہ وہی لوگ تھے سارے جو اکٹھے ہوئے وہ دیکھ لیا چلیں یہ تو ہو گیا ایک معاملہ لیکن یہ انہوں نے اپنے آپ کو پی ایم ایل این کی بیل ٹیم ظاہر کیا کل علیم خان صاحب جو بات کر رہے تھے جانگیر تریم صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے لیکن لوگوں کو سمجھا رہی تھی کہ یہ سب ڈراما ہو رہا ہے تو آپ اپنا ہیلیکاپٹر دیں میاں نواز شریف کو ریسیو کرنے کے لیے آپ اپنی پارٹی کا ایک اہم رہنما وہاں پر بھیجیں جو ہیلیکاپٹر اہم چودری جو ہے وہاں انہیں ریسیو کر رہے ہوں پھر اہم چودری جو ہیں ان کو ڈراما کرنے کے لیے ایک شوکاز نوڈس جاری کر دیا جائے کبھی وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ تو اب اب یہ یہ تمام چیزیں اور اپنا گراؤنڈ پر ہومورک ہے نہیں آپ جس آپ کا جو ہوم گراؤنڈ ہے وہاں سے اس دور میں سیٹ نہیں نکال پارے تھے جب آپ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو یہ جو کنڈیشن ہے نا یہ کوئی امپیکٹ کریئٹ نہیں کر پاری آئی پی پی سوائے اس کے کہ وہ پریس کانفرنس کی حد تک اور جو لوگ یہاں آئی پی پی میں گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جائیں تو شاید یہ اپنی سیٹیں نکال پائیں لیکن آئی پی پی نے جو خود اپنے ساتھ کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں سے خود پتہ چل جائے گا اب آپ کا جو سوال تھا کہ الیکشن الیکشن میں اس سے پہلے بھی بہت واضح میں آپ کے سامنے سیچویشن رکھ چکا ہوں کہ الیکشن تو اپنے جو وقت یعنی جو ابھی دیا گیا ہے الیکشن ویسے تو اس کا وقت نوے دن کے اندر اصولی طور پر ہونا تھا لیکن ہلکا بنیا آگئی اب اس آئینی تقاضے کے پورا ہونے میں تقریباً ایک مہینہ رہ گیا ہے ایک مہینے میں یہ تیرہ سو چوبیس اعترازات جن کی یکم نومبر سے اس پہ اعترازات سنے جائیں گے ایک مہینے میں یہ بالکل یہ کور ہو جائے گا اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹا نہیں ہے اور الیکشن تو جنوری کے آخر میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہو رہے ہیں اور یہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائیں گے لیکن اس وقت کی جو سیچویشن ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ جو کام ہے نا ہلکا بنیا کیا الیکشن کمیشن کر لے گا کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ بروقت الیکشن کرا پائے گا اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ایسا تاثر دینے میں تو کامیاب ہو کہ وہ ایک ایسے الیکشن کرائے گا جس میں سب کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ہوگی ہر الیکشن میں بات ہوتی ہے لیول پلائنگ فیلڈ کی لیکن اس مرتبہ سوائے ایک جماعت کے سب ہی جماعت نے یہ بات کر رہی ہیں ایسے ہمیں اگر آپ الیکشن کرا بھی دیں گے تو اس میں پھر اگلے پانچ سال پھر ہم یہی سیاسی عدم استحقام خدا نہ خواستہ دیکھیں گے پھر ہم وہی مصیبتیں دیکھیں گے پھر ہم وہی مسائل سنیں گے وہ آر ٹی ایس کبھی کبھی آر او کے الیکشن تو اگر ایسے ہی الیکشن کرانے ہیں تو پھر تو یہ بڑی پریشان گن بات ہے تو لیول پلائنگ فیلڈ کا وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ انصاف صرف ہونے ہی نہیں چاہیے ہوتا نظر بھی آنا چاہیے تو یہ ایمپریشن یہ قائم کرنا یہ ایسا تاثر دینا اور لیول پلائنگ فیلڈ نہ ہونے کا تاثر زائل کرنا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جس میں ابھی تاکہ الیکشن کمیشن کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا صرف ہم الیکشن کمیشن کی پریس ریلیزز دیکھ رہے ہیں کہاں انہوں نے یہ کنسر جو ہیں ان کے دور کی ہیں پولیٹیشنز کے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت جی ایو آئی فی جیسی جماعت یعنی جب یہ بھی کہہ رہی ہیں لیول پلائنگ فیلڈ کے ایشوز ہیں تو یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی ذمہ داری ہے صرف تاریخ دینا ہلکہ بنیاں وقت پہ کر لینا اس سے کام نہیں چلے گا یہ کام بھی الیکشن کمیشن پاکستان کی ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ شفاف انتخابات کے لیے ماحول بنائے ٹھیک ہے شفاف جو ہے وہ انتخابات چاہیے ہمیں